اسلام علیکم آج کا ہمارا ٹاپک ہے پویٹری اور آج ہم پویٹری کے بارے میں بات کرنا چاہیں گے سب سے پہلے میں آپ کو بتاؤں گے کہ میرے خیال میں میرے پرسپیکٹیو میں پویٹری کی کیا ڈیفینیشن ہے پویٹری لیٹریچر کی ایک ایسی قسم ہے جس میں ایک خاص آواز، ایمیج یا آئیڈیا کو بنانے کے لیے الفاظ کو ایک لڑی میں بہت خوبصورتی سے پرو دیا جاتا ہے اور یہ الفاظ جو کہ بہت ہی مشکل ہے ان کو ڈائریکٹ سنٹینس میں بولنا ٹھیک ہے مجھے ایسا رکھتا ہے لیکن جب ہم کسی مشہور پویٹ کی خیال کو جانیں کہ وہ پویٹری کے بارے میں کیا کہتے ہیں تو سب سے پہلے میں آپ کو بتاؤں گی کہ ویلیم ورسورت نے کیا کہا ہے پویٹری کے بارے میں اس کا مطلب کیا ہے کہ انہوں نے کہا ہے پویٹری زندگی ہے لیکن مینرز کے تھوڑ گزارنے کا نام پویٹری اس لائف سین تھوڑا ٹیمپرامینٹ مطلب کہ پویٹری کو شاعری کو مینرز کے تھوڑ گزارنا ہے ان کا کہنا یہ ہے کہ پویٹ ایک ایسا انسان ہے جس کے پاس بہت زیادہ ہیومن نیچر کا علم ہوتا ہے اور ان کی جو سول ہے جو ان کی روح ہے بہت مچیور ہوتی ہے باقی عام انسانوں کی نسبت آپ نے نوٹ کیا ہوگا کہ بہت سے لوگ ذہین و فتین ہوتے ہیں کوئی بورٹ ٹاپ کرتا ہے تو کوئی بہت مشکل مشکل اگزامز جو ہیں وہ کلیر کر لیتے ہیں لیکن وہ پویٹ نہیں ہوتے اس کا مطلب ہے کہ پویٹ ہونے کے لیے انٹیلیجنس نہیں چاہیے لیکن پویٹری بہت کم لوگوں کا شیوہ ہے یہ بہت کم لوگوں پر نازل ہوتی ہے تو اسی طرح جون کیرس نے اپنی الفاظ یوں کہیں کیا کہنا چاہیے ہیں وہ کہتے ہیں کہ اگر پویٹری اتنی نیچرل ہو کے ایک انسان کی زندگی میں ایک انسان کی روح میں نہیں نازل ہوتی جتنی کہ ایک درخت پر پتے تو اس سے بہتر ہے کہ یہ پویٹری نہ ہی ایک انسان کی روح میں آئے ٹھیک ہے مطلب کہ وہ کہتے ہیں کہ پویٹری بہت ہی پیور چیز ہے اس کو کوئی تیاری کی ضرورت نہیں ہوتی ہم لوگ کوئی چیز ہمیں نہیں سمجھ میں آ رہی ہوتی تو ہم اس کو بک میں سرچ کرتے ہیں اس کو ہم انٹرنیٹ پر سرچ کرتے ہیں لیکن پویٹری is something different from these things پویٹری کو ہمیں سرچ کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی سیکھنے کے لیے پویٹری ایک خدا کا الہام ہوتا ہے جو انسان پر نازل ہوتا ہے ایک مقصود وقت میں ٹھیک ہے اب ہم مزید کیا کرتے ہیں پویٹری کی types کے بارے میں بات کرتے ہیں تو سب سے پہلے ہم بات کریں گے epic poetry کے بارے میں epic poetry کیا ہوتی ہے ایک epic poem کسی بھی خاص event کو واضح طور پر بیان کرتی ہے اس میں ایسے characters موجود ہوتے ہیں جو قابل یقین حوصلہ حمد کے مالک ہوتے ہیں مطلب کہ جو عظیم کارناموں کا مظاہرہ کرتے ہیں اس میں زیادہ تر یہ ہوتا ہے کہ سفر کی یا کسی جنگ کی صورت میں وہ کوئی بہت عظیم کارنامہ سر انجام دیتے ہیں تو ان کو ہم hero کرا دیتے ہیں اور ان کے یہ کارنامے ہی ان کو قومی سطح پر بھی اہمیت دیتے ہیں مطلب کہ ان کا کوئی level بہت کم نہیں ہوتا یہی انسان قومی سطح پر بھی اہمیت کے حامل ہوتے ہیں تو ہم اب ان کی characteristics کے بارے میں بات کر لیتے ہیں سب سے پہلے انسان epic poetry میں جو heroes ہوتے ہیں وہ عام انسان نہیں ہوتے یہ میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا ہے کہ poetry کیا ویسے یہ ہے کہ poet اگر اپنی بارے میں لکھے تو وہ کوئی بھی ایسی بات نہیں ہوگی کہ وہ عام ہو ٹھیک ہے epic poetry میں بھی جو heroes ہوتے ہیں وہ عام انسان نہیں ہوتے ظاہر ہے بہت ہی کم لوگوں میں اتنی حمد یا اتنا جوش ہوتا ہے جو جنگ میں جا کے حصہ لیں جو سفر کی مشکلات کو برداشت کریں تو یہ بہت کم لوگوں کا شیوہ ہوتا ہے وہ حقیقت میں warrior ہوتے ہیں جو مخالفین کو فیس کرتے ہیں اور حوصلہ مند کارنا میں سر انجام دیتے ہیں اور یہی چیز جو ہے نا ان کو nation کے نزدیک ان کو national level پہ جا کے signify کرتی ہے ان کو importance دیتی ہے you people get my point okay now what next second point is point کی جو setting ہوتی ہے نا اس کے بارے میں بات کرتے ہیں point کی setting نا کوئی limited نہیں ہوتی ٹھیک ہے point کی setting location مطلب کہ اس میں آتے location اس میں time یہ بہت واسٹ چیز ہے یہ نہیں کہا جا سکتا کہ point ہے تو اس کی جو ہے نا سفر میں بس صرف سفر کی بات ہے تو اس نے کوئی محل سے وہ وہ hero ہے تو کوئی صرف محل کا ہی ذکر ہو نہیں اس کی نا location بلکل limitless ہے وہ بہت واسٹ ہے زمین آ سکتی ہے کوئی سمندر بلکہ پوری دنیا کا کوئی بھی حصہ ہو سکتا ہے جو اس epic poetry میں hero کو explain کرتا ہو next point ہے جو heroes کے deeds ہوتے ہیں جو ان کے اچھے کام ہوتے ہیں ان کی وجہ کیا ہوتی ہے یہ نہیں کہ انہوں نے جو ہے نا انہوں نے اپنے کریکٹر کو صاف کیا یا کچھ مطلب کہ کوئی اور religious point of view سے نہیں ان کا یہ ہوتا ہے کہ وہ بہت زیادہ brave ہوتے ہیں بہت زیادہ بہادر ہوتے ہیں ان میں بہت زیادہ جوش و خروش ہوتا ہے شاید کہ وہ ہر انسان میں نہیں ہوتا next point کیا ہے کہ epic poetry میں supernatural forces کو جیسا کہ gods angels ان سب کو بھی introduce کرائی جاستا ہے اور بلکہ یہ صرف introduce ہی نہیں کرائی جاتا بلکہ یہ heroic character جو ہوتا ہے اس میں یہ بہت important role play کرتے ہیں next point is epic poetry کیا ہے کہ اس کو بہت formal انداز میں لکھا جاتا ہے مطلب کہ rhyme اور meter دونوں کا بہت ہی خیال کیا جاتا ہے اور اس میں بہت زیادہ exaggeration بھی ہوتی ہے مطلب یہ نہیں کہ جیسے ایک simple سی story ہے تو اس کو as a story ہی لکھ دیں بلکل reality ہو نہیں reality ہوتی ضرور ہے مگر اس میں تھوڑا بہت exaggerate کر دیا جاتا ہے اس کو تھوڑا بہت بڑھا دیا جاتا ہے تاکہ اس کو لوگوں کے لوگوں کو یہ بہت attractive لگے لوگ اس سے بہت جوش لیں لوگ اس سے بہت زیادہ اپنے آپ کو powerful feel کریں اور وہ بھی اپنے آپ کو جو ہے نا strong بنائیں وہ بھی اپنے آپ کو brave بنائیں اور وہ بھی اپنے آپ کو اس national level پہ لے کے آئیں ٹھیک ہے next point کیا ہے کہ جو poetry ہے نا epic poetry it's not a simple thing مطلب یہ نہیں ہے کہ بس poet جو ہے ہوا میں باتیں کرتا ہے نہیں اس poetry میں واقعی knowledge ہوتا ہے اور objectivity ہوتی ہے objectivity کا کیا مطلب ہے کہ اس میں واقعی جو ہے نا reality بہت زیادہ ہوتی ہے basic exaggerate کیا جاتا ہے لیکن تھوڑا بہت exaggerate کیا جاتا ہے یہ نہیں کہ یہ جو story ہو یا پھر جس چیز کو جس hero کو وہ describe کر رہے ہیں وہ بالکل ہی fake ہو نہیں ایسا نہیں ہوتا اب ہم بات کرتے ہیں epic poetry کی examples کے بارے میں سب سے پہلے اس میں ہم دیکھتے ہیں iliad یہ کیا ہے یہ ایک بہت ہی قدیم جو ہے greek epic poem ہے جو کہ homer نے لکھی تھی یہ کیا battle of try کو describe کرتی ہے battle of try کو describe کرتی ہے جو کہ greek mythology کا ایک بہت ہی important event رہا ہے greek mythology کا ایک بہت important event رہا ہے اس کے بعد ہم example دیتے ہیں odyssey کی odyssey کیا ہے یہ بھی ایک بہت ہی ancient greek poem ہے اس کو بھی homer نے ہی لکھا تھا یہ کیا ایٹ تقریباً کوئی 8th century کی end پہ لکھی گئی ہے اور اس کا کیا ہے یہ کس بارے میں ہے یہ odysseus کے بارے میں ہے ایک greek hero تھا odysseus اس کے بارے میں ہے اور یہ کیا story بیان کرتی ہے یہ کہ وہ اپنے گھر اپنے دس سال بعد واپس آ رہا تھا تو یہ story جو ہے اس کے چرنی کو describe کرتی ہے کہ کس طرح سے اس نے جہاں ایک سفر میں مشکلات پرداشت کی اور اس طرح سے اس کے بعد next example ہے paradise lost paradise lost ایک epic poem ہے جو کہ 17th century میں john milton نے لکھی تھی جبکہ وہ blind ہو چکے تھے اس time وہ john milton blind ہو چکے تھے اور یہ story ہمیں کیا بتاتی ہے یہ ہمیں آدم اور ہوا کے بارے میں بتاتی ہے poetry کے بارے میں narrative poetry کیا ہے narrative poetry verse کے ذریعے ایک کہانی بیان کرتی ہے ایک novel یا short story کی طرح poem میں plot ہوتا ہے ایک سازش ہوتی ہے ایک planning ہوتی ہے مطلب کہ tractors ہوتے ہیں اور setting ہوتی ہے یہ rhyme اور جو ہے میٹر دونوں کو follow کرتے ہوئے dialogue اور action کی series of events پیش کرتی ہے narrative poetry کیا ہے dialogue اور actions اس میں موجود ہوتے ہیں اور یہ ہمیں کیا describe کرتی ہے series of events describe کرتی ہے زیادہ تر جو ہے narrative poetry یہ first person میں ہی لکھی جاتی ہے مطلب کہ story teller جو ہے خود ہی hero ہوتا ہے narrator ہی speaker ہوتا ہے speaker ہی narrator ہوتا ہے یا کبھی کبھی یہ third person میں بھی لکھی جاتی ہے narrative poetry کیونکہ اس میں جو ہے نا rhyme اور میٹر وغیرہ کا بہت زیادہ خیار رکھا جاتا ہے rhyming scheme بہت اچھی ہوتی ہے تو اس کو نا گایا بھی جاتا ہے لوگ narrative poetry کو گاتے بھی ہیں کیونکہ rhyme اور میٹر کو ہی obviously بہت زیادہ importance ہے تو جس کی وجہ سے جو ہے یہ گایا بھی جا سکتا ہے میں آپ کو اس کی example دیتی ہوں ایک crystal کے complete case ذریعے from her canal beneath the rock she makes answer to the clock ٹھیک ہے اس میں دیکھیں rock clock یہ بلکل ایک جیسے الفاظ ہیں مطلب یہ کہ اس کو ہم اگر گائیں تو بہت اچھا ریدم بنتا ہے ٹھیک ہے اسی لئے جو ہے نا narrative poetry کو گایا بھی جاتا ہے اگر ہم ان کی examples کے بارے میں بات کریں تو جو ہے اس کی examples میں ایسٹی کالریچ کی کریسٹیبل کریسٹیبل ایک poem ہے وہ آتی ہے اور بیو وولف بیو وولف جو ہے نا poem ہے narrative poetry میں آتی ہے تو اور بیو وولف ایک بہت زیادہ مشہور ہے آج کل کے زمانے میں books میں movies میں اور even computer games میں بھی تو اگر ہم اس کی narrative poetry کی characteristics کے بارے میں بات کریں تو کیا ہے کیا کیا points بنتے ہیں کہ liveliness of narrative کہ ایک زندہ زندہ مثال ہے ایک زندہ چیز ہے اس میں یہ نہیں ہے کہ بہت زیادہ کوئی sad چیز ہوگی poetry مطلب sad بھی ہوتی ہے لیکن یہ زندہ دلوں کی لکھیوی poetry ہے جو narrative poetry ہوتی ہے نا بہت ہی live ہوتی ہے اس میں quick movement ہوتی ہے ٹھیک ہے اس میں appropriateness of meter and diction مطلب کیا ہے کہ بہت زیادہ narrative poetry میں میٹر اور رائمنگ سکین کو بہت زیادہ importance حاصل ہے آج کے ہماری ویڈیو پسند آئی ہے اگر آپ کو یہ لیکچر سمجھ آیا ہے تو پلیز آپ like کریں comment کریں اور share کریں thank you اللہ حافظ